میں ورندر کمار شرمہ ڈپٹی کمیشنل دھیانہ آپ سبھی لوگوں سے یہ نبیدن کرنا چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی جا کے اپنی کوویڈ ویکسینیشن لگائیں پچھلے مہینے کے دوران پوری جنوری جنوری کے اندر جو اکیاسی موتیں ہوئی ہیں اور میں سے اسی پرتیشت موت ایسے لوگوں کی ہوئی ہے جنہوں نے یا تو ویکسین لگائی نہیں ہے مجورٹی وہ ہیں یا جنہوں نے ایک ویکسین لگا کے دوسری ویکسین کی طرف دھیان نہیں دیا تو ایسا کر کے آپ سبھی لوگ اپنی جان کو خطرے میں ڈار رہے ہیں اور اس پہ میں نے پولیس کمیشنل صاحب نے اور سیول سرجن نے اب یہ سوچا ہے کہ یدی آپ اپنے بھلائی کے بارے میں آپ نہیں سوچ رہے ہیں بار بار ہماری اپیل پہ بھی اس پہ اگر کاروائی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ صرف چونسٹھ پرتیشت لوگوں نے ابھی تک سیکنڈ ویکسینیشن لگائی ہے چھتیس پرتیشت لوگ بہاں لگ بک دس لاکھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہ جان بوجھ کر ابھی سیکنڈ ڈوز نہیں لگائی ہے تو اس کے لیے ہم جتنے بھی ہوتلز ہیں میریز ہالز ہیں یا جتنی بھی ہماری مالز کے اندر ہے یا مارکیٹس ہیں اس کے اندر ہم بڑی سختی سے اس کی چیکنڈ کریں گے اور جن لوگوں نے سیکنڈ ڈوز نہیں لگائی ہے کیونکہ سرکار کے عدیش کے انصار وہ لوگ باہر نہیں آ سکتے اور ایسے لوگوں کو مالز کے اندر یا ہوتیلز یا کسی بھی فنکشن کے اندر آگیا دینے سے پولیس ہے جو وہ منع کرے گی اور دوسرا یہ ہے کہ جو سرکاری ملازم ہیں ان کے لیے پہلے سے یہ لازم ہے کہ یدی ان کی دونوں ڈوز کے سرٹیفکیٹ لگے ہوں گے تب ہی ان کی تنخواہ بنیں گی ہم سبھی انڈسٹریز سے بھی یہ بات کرنے والے ہیں اور ہم اس بات کی چیکنگ بھی کرائیں گے کہ جن لوگوں نے سیکنڈ ویکسینیشن ڈوز اپنی کمپلیٹ نہیں کریے ہم انڈسٹریز بھائیوں سے بھی اس طرح کی گزارش کریں گے کہ ان کی تنخواہ ابھی پینڈنگ رکھی جائے اور تنخواہ نہ بنائی جائے یہ سبھی جو سختی ہے یہ صرف آپ کی جان بچانے کے لیے کی جاری ہے کل تیس جنوری کو ہم سپیشل میگا ویکسینیشن ڈرائیو چلا رہے ہیں اور ہر روج لگ بھر تین سو جگہ پہ ہم ویکسینیشن کر رہے ہیں یہ سب آپ کے لیے ہے آپ اس کو سمجھئے نہیں تو میں نے جو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں چاہے تنخواہ بند کرنی پڑے یا آپ کو انٹری آپ لوگوں کی بند کرنی پڑے ہم کسی بھی ایسے سخت قدم سے بالکل بھی گریز نہیں کریں گے اور اس پہ پوری سختی کی جائے گی